بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فاران بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یورو چینل دوستو پچھری ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے کسی بھی جاپ پوسٹ پہ آپ پر کیوئے پر کسی بھی جاپ پوسٹ پہ ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور جو ہم نے کور لیٹر لکھنا ہے اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہی ہیں کیا اس کے پوائنٹس تھے کیا اس کے سیکشن ہونے چاہی ہیں تو آج کی ویڈیو میں اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے کور لیٹر کو لکھنا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا کور لیٹر دکھاؤں گا جو کہ میں نے آلیڈی کلائنٹ کو سینڈ کر دیا ہوا ہے اور اس کے لحاظ سے میں آپ کو کمپیر کر کے بتاؤں گا کہ کس پوائنٹ کو آپ نے کس طریقے سے ایکزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے تو چلتے ہیں جی سکرین کے طرف لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں جی سکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھے کیوہ لیٹر کو کس طرح لکھنا ہوتا ہے جی تو دوستوں دیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک جوب پوز ہے وہ اپن کی ہوئی ہے یہ کافی لمبی چوری اس کی ڈسکرپشن ہے تو میں نے آپ سے پیشری ویڈیو میں کہا تھا کہ جب بھی آپ نے کسی جوب پر اپلائی کرنا ہے تو اس کی جو ڈسکرپشن ہوگی اس کو آپ نے لازمی طور پر اے ٹو زی مکمل پڑنا ہے اور اس کے اندر جو مین مین میجر پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے ہائیلیٹ کر کے اپنے پاس کہیں نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے اجسر جی اب یہاں دیکھیں میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس جوب پوز کے اندر کیا مین پوائنٹس تھے تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے کلائنٹ کی ریکوائنٹ ہے کہ اسے ایسیو ایمیل آوٹریز مینجر چاہیے جو کہ ریسپونسیبل ہو کسیس کا ریسرچ کا نیگوشیشن کا اور فلفلمنٹ آف گیس پوز لنکی سرٹس اور آل فارمز آف پیج ایسیو اکراس آنمبر آف ویب سائنٹس ٹھیک ہے یہ اس کی ریکوائنٹ ہے اس نے شروع میں بتا دی ہے اس کو اپنے نوڈ کر لینا ہے کہ اسے جوب ٹائٹل کیا ہے اس نے بندہ ہائر کرنا ہے اس کا ٹائٹل کیا ہوگا نمبر ٹو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر خصوصیات کیا ہونے چاہیے کام کیا کیا کرنے پڑیں گے اس کو وہ چیز ہوگی ہے اس نے کہا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس نے کہا جوب بڑی سخت ہونے والی ہے اس لیے مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے جس کے اندر صبر ہو اور وہ کوشش ایفرٹ کر سکے اس کے بعد جو مین چیز اس کے اندر ہے کہ جو بندہ اس نے ہائر کرنا ہے کلائنٹ نے اس کے پاس کیا کیا سکل ہونے چاہیے ریسرچ ان گوگل گوگل پہ ریسرچ کر سکے اور یا سیم رش پہ یا ادھر ایسیو ٹولز پہ ریسرچ کر کے سائٹیں فلٹر کر سکے اس کے بعد اگر ایسیسن ان گوگل شیٹ ڈیٹر کو آگرنائز کر سکے گوگل شیٹ کے اندر یا ایئر ٹیبل کے اندر یا جی میل میں یا گوگل ڈرائیو کے اندر اگر ضرورت پڑے گی تو کلائنٹ ہمیں ٹرین بھی کر سکتا ہے کسی نئے سوافٹر کے اوپر کہتا ہے جی کہ ہم ون ٹو ون ٹرینی بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک ویڈیو کی سیریز بھی بے سکتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ ٹرین ہو سکتے ہیں برہا جی اس نے لاسٹ میں جو ایک لائن ہے بڑی اپورنٹ اس نے لکھی ہے جی کہ میں نے پریویس جو میری ویڈیو تھی میں نے وہاں بتایا تھا کہ آپ نے کبھی بھی کسی کلائنٹ کو ریڈی میڈ جو ٹیبلٹس ہوتے ہیں وہ سینڈ نہیں کرنے کیونکہ کلائنٹ چاہتا ہے کہ میری جو پوست کو مکمل طور پر پڑھا جائے اس کو سمجھ کے پھر اس پر اپلائی کیا جائے اس لیے کچھ کلائنٹ نے کوئی اشارہ رکھا ہوتا ہے ایسا اشارہ رکھا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے کلائنٹ سمجھ جاتا ہے اگر اپلائی کرنے والے نے میری جو پوست کو مکمل طور پر پڑھا ہے تو اس نے بھی ایک یہاں اشارہ منشن کیا ہوا ہے کہ ہنٹ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ بلوگنگ کا ورڈ منشن کریں گے اپنے کور لیٹر کے اندر تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نے میری جو پوست کو مکمل طور پر ڈیٹیل سے پڑھا تھا اور پھر اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے جی اب یہ تمام ڈیٹیلز آپ نے پڑھ لینی ہے اور اس کے اندر جو کی پوائنٹ ہیں ان کو آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے کلائنٹ کی ہسٹری آپ کے پاس یہاں پہ ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہے ایسا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو کلائنٹ کا نام پتا چل جائے جوب ڈسکپشن سے تو اچھی بات ہے اگر نہیں بدا چلے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے جو پریویس ریویوز ہیں دیکھیں یہ اس کلائنٹ نے پچاس جوبز پہلے بھی کمیلیٹ کروائی ہوئی ہیں تو یہاں دیکھیں اس کو اگر ریویوز ملے ہمیں ہیں تو وہاں سے کہیں نام مل جائے گا ہمیں تو یہاں دیکھیں فریلانسر کا نام ہے یہ یہ بھی فریلانسر کا نام ہے تو فریلانسر یہ بھی فریلانسر کا نام ہے یہاں پہ کلائنٹ کو ریویو ملا ہے لیکن یہ اس کا نام منشن نہیں ہے لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں اس نے کہا جی Working with Adam was a wonderful experience اس سے ہمیں سمجھ جائی کہ کلائنٹ کا نام ایڈم ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلائنٹ کو ہمیشہ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ اس کے نام سے پکارنا ہے تو کلائنٹ کا نام ایڈم ہے یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا اس کے جو پریویس ریویوز تھے وہاں سے میں کہیں نہ کہیں سے اس کا نام پتا چل جائے گا تو میں نے پچھلی ویڈیو میں ایکسپین کیا تھا کہ اگر آپ کو کلائنٹ کا نام پتا نہ چلے تو آپ اس کو اس کے عہدے سے بھی پکار سکتے ہیں بلا سکتے ہیں لیجی ہم نے جو اس پیج کی جو مین ریسرچ تھی وہ ہم نے کر لی اب جب اس پی ہم اپلائی کریں گے تو ہم پہنچ جائیں گے نیکس پیج پہ لیکن میں نے چونکہ اس پی آلیڈی اپلائی کیا ہوا ہے تو میں آپ کو وہ پیج دکھاتا ہوں کہ جوب کیا تھی اور میں نے اس پی اپلائی کیا کیا تھا لے جی تو آپ کے سامنے یہ جوب پوسٹ ہے اور یہاں پہ میں نے اس کے اوپر یہ کور لیٹر لکھ کے سینڈ کیا تھا اب کور لیٹر کے اندر کیا مین چار پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے تھے تو سب سے پہلے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اسے ہیلو ہائی جو کرنا وہ کر لیا اس کے بعد پہلی چیز ہے کہ آپ کا جو بریف سا انٹرڈکشن ہوگا اس میں آپ نے یہ امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے کہ کلائنٹ کے اس کام کے لیے آپ موسٹ سوٹیبل ہیں ٹھیک ہے جی وہ کس طرح سے آپ کے سامنے میں ایکزیمپل ابھی شیئے کرتا ہوں تو دیکھیں میں نے کہا جی کہ جو یہ رول ہے میں اس کے لیے ایکسائیڈ ہوں اس کے لیے ایکسائیڈ کے لیے ایک سوٹیبل کیوں ہوں کیونکہ میں نے ریسنڈی ابھی ایک ایسا ایسا پروجیٹ کیا ہے جس پہ میں نے ہزاروں سائٹوں کو آؤٹیچ کیا تھا تھوڑھ مائی ٹیم اپنی ٹیم کے ذریعے تھری میمبر سے میرے ٹیم کے آفتر چیکنگ دیئر ایسیو میٹریسیز یوزنگ اہرفس اینڈ موز انہیں گوگل شیئیٹ اب دیکھیں جو جو باتیں اس نے کہی ہوئی تھی یہ دیکھیں کہ اس نے کہا تھا کہ ایسیو ٹول کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے میں نے ذکر کر دیا اس نے کہا تھا جی گوگل شیئیٹ میں ارینج کرنے کا باتا ہونا چاہیے میں نے اس کا ذکر کر دیا اور اس کے ساتھ دیکھیں میں نے لکھے دیا یا ہم اٹیچنگ دا سکرین شاوٹ آف دا آف دیٹ شیئیٹ یعنی میں نے اپنا بتا دیا میں نے یہ کام کر چکا میں نے بھی ریسنل یہ کام کیا ہے لیکن یہ تو کوئی بھی بندہ کیا سکتا ہے کلائنٹ اس پہ ترس کرے گا جو ساتھ ثبوت بھی پیش کرے گا تو میں نے ساتھ کہا دیا جی ایم اٹیچنگ دا سکرین شاوٹ آف دا شیئیٹ ویڈیس پرپوزل فور ریفرنس اس کے بعد نیکس آگے میں نے کہا دیا بسائیڈز دیز ای آلسو ہی ایکسپیرینس اس نے سیم رش کا ذکر کیا تھا میں نے بتا دیا اوپر سجیسٹ اینڈ سیمیلر اینڈ آئی ایم اوپن ان اٹرسٹی ان گیٹنگ ٹرینڈ پر یو ریکوائیمرس دیکھیں پھر میں نے اسی کی بات کو یہاں پہ دھورایا ہے اس نے کہا تھا جی کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم آپ کو نئے سافٹریس پہ بھی ٹرین کر سکتے ہیں تو میں نے کہا دیا کہ میں اس سے اس کے لیے بلکل ویلنگ ہو اگر آپ چاہیں گے تو میں جس سافٹریس پہ کہیں گے میں اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد نیکس ہم نیچے جائیں گے تو ای انڈرسٹینڈ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی تک کتنے پار سمجھنے کر لی ہیں بریف انڈرڈکشن ہو گیا پریویس ورک ایکسی بیرینس بتا دیا اس کا ثبوت بھی دے دیا پھر آپ نے میں نے کہا تھا کلائنڈ کی ہی کسی بات کو آپ نے ریپیٹ کر کے اپنی بات کا آگاز کرنا ہے تو یہاں دیکھیں سٹارٹنگ میں میں نے ایسی کیا ہوا ہے کہ میں نے اسی کی بات کو ریپیٹ کیا ہے اور میں میکسمم اسی کی باتوں کو ریپیٹ کر کے ریفرنس بنا کے اپنا جو ہے وہ کور لیٹر ارینجز کر رہا ہوں ایسا اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے جو کہ بڑا افیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ نے کلائنڈ کا جو پرابلم ہے جو اس کو مسائل پیش آ سکتے ہیں اس کو آپ نے تھوڑا سا ایلیویٹ کرنا ہے تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے بتانا ہے دیکھیں جس طرح میں نے کہا جی کہ یہ اسی نے بات کی تھی کہ مجھے ایسا بندہ چاہیے جس کے اندر یہ چیزیں ہوں تو میں نے کہا مجھے پتا ہے اس جاب کے لیے آوٹریز مینجر کے لیے یہ چیزیں ریکوائیڈ ہیں اور اکثر لوگ کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے جو میرا کام ہے جو کہ میں نے خود ہاتھ سے کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے بینیویشل ثابت ہوگا ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے جو پارٹس تین پارٹس ہمارے میں کمل ہو گئے تھے اور لاسٹ پارٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے ایک کلیر کال ٹو ایکشن دینا ہے کہ کلائنٹ ہمیں کم از کم رپلائی کرے تو ہم نے یہاں پہ کہا کہ کہ میں انٹرویو کے لیے ہوں اچھا یہاں ایک چیز کا آپ نے بس خیال لکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ نے انٹرویو سے گبرانا نہیں ہے انٹرویو آپ کا چیٹ پہ بھی ہو سکتا ہے آڈیو کال پہ بھی ہو سکتا ہے اور انٹرویو آپ کا ویڈیو کال پہ بھی ہو سکتا ہے چیٹ پہ تو بہت ایزی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے کیونکہ موصلی ہماری جو ڈیل سیلری ہوتی ہے وہ ایمیل پہ چیٹ پہ چل رہی ہوتی ہے ہاں جب بات آتی ہے آڈیو کال کی یا ویڈیو کال کی وہاں کچھ جو فریلانسر ہیں تھوڑا سا ہیزیڈیڈ کرتے ہیں تو آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھ لینی ہے کہ جو بھی پرسن آپ کو انٹرویو کر رہا ہے اس کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے ہے کہ آپ پاکستان سے بیلونگ کرتے ہیں یا انڈیا سے بیلونگ کرتے ہیں یا کسی بھی نون انگلیس سپیکنگ کنٹری سے بیلونگ کرتے ہیں اور آپ کی انگلیس پرفیکٹ نہیں ہوگی مین چیز یہ ہے کہ آپ کی بات اس کو سمجھانی چاہیے اور اس کی بات آپ کو سمجھانی چاہیے اگر ایسا ہو رہا ہے تو that's enough آپ کی grammatical mistakes ہو رہی ہیں کچھ اور mistakes ہو رہی ہیں کوئی issue نہیں ہے اس کو آپ نے bother نہیں کرنا زیادہ ہاں اگر آپ کی grammar اچھی ہے اب اچھا بولتے ہیں speaking آپ کی اچھی ہے وہ ایک چھوٹا سا plus point لازمی ہوگا لیکن اگر نہیں تو کم از کم اپنی بات convey کرنا آپ کو آنا چاہیے بات convey کریں اس کی بات کو سمجھیں اگر ایسا ہے تو آپ کو job مل سکتی ہے آپ نے decide نہیں ہونا اس سوالے سے بس job apply کرنا اور ویسے بھی آپ ایک دفعہ fail ہوں گے دو دفعہ fail ہوں گے تیسری بار کیا ہوگا اتنا experience آپ کو ہو چکا ہوگا کہ آپ کی speaking skill ہے وہ ultimately better ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے جی تو interview سے گھرانا نہیں ہے آپ نے اسے clear call to action کریں جی مجھے interview کرنا اگر آپ نے تو کریں کوئی issue نہیں میں ready ٹھیک ہے جی اب یہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو thank you بولا ہے اپنی بات کو close کیا ہے اور proposal کو ہم نے send کر دیا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ اپنے proposal میں cover letter کو arrange کریں گے ان points سے خیال لگتے ہوئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ job ملنے کے چانسے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو دیکھیں آپ اپنے اپنا جو cover letter ہے اس کو organize اچھے طریقے سے لازمی کریں گے ایک چیز میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہی تھی وہ اس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ نے ایک proposal multiple clients کو send نہیں کرنا ہر client کے مطابق ایک new proposal generate کریں customize کریں اس کو پھر اس کو send کریں تاکہ آپ کو جوا ملنے کے چانس زیادہ سے زیادہ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا میری ویڈیو کو like اور share لازمی کیجئے گا اور channel کو subscribe کر لیجئے گا thank you so much allah حافظ